ہم اپنے شو میں آج کی جو مین سٹوری اس پر آ رہے ہیں نورتھ کوریا کر سکتا ہے نیوکلیو ویپن کا استعمال بریک کریں کم جونگ ان کی امریکی دکشن کوریا کو سیدھی واننگ نورتھ کوریا کر سکتا ہے نیوکلیو ویپن کا استعمال صرف بریکنگ رکھے گا کم جونگ ان کی امریکہ اور دکشن کوریا کو سیدھی واننگ ید ہوا تو ہمارے نیوکلیو ویپن استعمال کے لئے تیار نورڈ کوریا امریکہ کے ساتھ کسی بھی ید کے لئے تیار کم نے کہا کوریا ید ورام کی انتر بھی ورشگارڈ کے موقع پر کم نے دی چہتاونی سیدھا یہ بگ وال پر کم جانگ ان کی یہ چہتاونی ہے نیوکلئر ویپن کی نیوکلئر حملے کے لئے تیار ہے کم کم جانگ نے کھلیام اعلان کیا ہے کہ وہ نیوکلئر ویپن کا استعمال کے لئے تیار ہے زوم ان کریں یہاں پر یہ بڑی خبر ہے کیا کہا انہوں نے نیوکلئر ویپن تیار ہے کم نے یہ کہا ہے لوگ کہتے ہیں مہیلاؤں کے لئے ہی ٹی وی سیریل بنائی جاتی ہے آپ اسے بدل دو سفل مہیلاؤں سے سفلتا کا پارٹ پڑھئے فریڈوم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے کم نے کہا ہے کہ ہماری سینہ کسی بھی سنکٹ کا جواب دینے کے لئے تیار ہے ہتھیانوں سے سمپن نورتھ کوریا پر سینے کاروائی بے تکی خطرناک اور آتم گھاتی قدم ہوگا یہ بھی کہا گیا ہے یو ایس ایس کے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز نہیں روکی ساؤتھ کوریا جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز نہیں روکی تو پھر زبردست سرکشہ چنوٹیوں کے سامنا کرنا پڑے گا اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں سیدھے پلی آن کریں بڑی خبر ہے نورتھ کوریا سے نپڑنے کے لئے ساؤتھ کوریا ایکٹیویٹ کرنا جا رہا ہے کل چین پلان ساؤتھ کوریا کے ساؤتھ کوریا کے راشپتی یون سوک یول نے کل چین پلان ایکٹیویٹ کرنے کا جتایا ارادہ کل چین پلان میں نورتھ کوریا کے میزائل اور لیڈرشپ پر ہوگی پری ایمٹیو سٹرائکز ویشولز کے ساتھ دکھائیے جاپان ٹائمز کی رپورٹ سے سنسنی خیز کھلا سا ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ بریکنگ مدانا چاہوں گا اور دونوں شوٹس کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا جنرل نجید چطرویدی کے پاس اور میرے ساتھ آچل سر جڑ چکے ہیں سر نورتھ کوریا نے ڈیریکلی میزائل اٹیک اور نیوکلئر میزائل کی دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کل چین پلان کل چین پلان جو ہے سب کو پتا ہے وہ کیا ہے وہ پری ایمٹیو سٹرائکز ہوتی ہیں الگ الگ ایریاز میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جگہ پر حالات جو ہیں وہ بے کابو ہو سکتے ہیں کنسٹرینگ نورتھ کوریا ہے اپسلوٹ روگ دیکھے ایسا ہے یہ جو کم جانگ ان ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جیسے کی پوٹین ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کم جانگ ان سے دو قدم اور آگے ہیں تو اس لیے ان سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ کریں گے اور ان کے پاس مزائلز جو ہیں شورٹ رینج بھی ہیں جو سر بی ایم سے ان کے 110 سے 670 کلومیٹر تک کیے نیوکلیر پاورڈ ہیں وہ تو وہی بیلسٹک مزائلز ہیں جس سے کہ وہ ساؤت کوریا کو کافی حد تک نقشان پہنچا سکتے ہیں تو یہ کل چین پلان جو انہوں نے اسی لیے سوچا ہے کہ اگر پری ایمٹیو سٹرائک کریں گے لیکن پری ایمٹیو سٹرائک کریں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک چیز ہمیں اور یاد رکھنا چاہے کہ جو ہنشانگ ان کی جو مزائل ہے انٹرکانٹینٹل بیلسٹک مزائل ہے نورتھ کوریا کی وہ تیس منٹ میں نورتھ امیریکہ پہنچ سکتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں بہت ہی جس کو کہتا ہے ذمہ داری سے دیشوں کو اس میں کرنا پڑے گا سر گیر ذمہ دار انسان کیا ذمہ داری نبھائے گا میرا یہی سوال ہے جنرل جدرویدی خلاف ہے ان کو ان سے قائدے سے اوکے انڈرسٹوٹ پوائنٹ ٹیکن سار لیکن اس میں کیا ہے ذرا دھیان سے دیکھئے ساؤتھ کوریا جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسیو پوسٹرنگ کر رہا ہے کیا کہا ہے اس نے نیوکلئر یود کے مہارے پر کورین پیننسولا نورتھ کوریا سے نپڑنے کے لئے ساؤتھ کوریا کے کل چین پلان کی رفتار دوگری ہو گئی ہے کل چین پلان نورتھ کوریا کے نیوکلئر حملے سے بجدے کی تیاریاں ساؤتھ کوریا اپنے ریسورس جھوک رہا ہے نیکس چینج کریں کل چین پلان کے تحت نورتھ کوریا کے حملے کی صورت میں ساؤتھ کوریا نورتھ کی میزائلوں اور لیڈرشپ کو نشانہ بنائے گا ان پر پری ایمٹیف سٹرائک کرے گا نورتھ کوریا کے لئے کے نیوکلئر خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کل چین پلان جو ہے وہ بہت خطرناک ہے یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کم جانگون کو نشانہ بنانے کا کے پلان پر کام کرنے سے کورین پیننسولا پر نیوکلئر حملے کا خطرہ ہے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ساؤتھ کوریا پریسیڈنٹ کا کل چین پلان پر شروع سے فوکس ہے ساؤتھ کوریا کے نئے پریسیڈنٹ ہے حالات بڑے خراب ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں مہیلاؤں کے لئے ہی ٹی وی سیریل بنائی جاتی ہے ساؤتھ کوریا